زیلا بدین کی تحصیل ٹنڈو باغو کی یونین کانسل سمن سرکار کے رہائشی سلمان خوصہ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں پیدائشی طور پر معذور ہیں اس بڑتی ہوئی مہنگائی نے گھر والوں کو فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے گزشتہ سال ہونے والی شدید بارشوں اور سلاب کے بعد ان غربت سے وریشان اور معذور افراد کے پاس کچھ نہ بچا اور اب یہ غریب خاندان چھوٹے سے ٹوٹے پوٹے کچھے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں سلمان خوصہ کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا سلمان خوصہ اور ان کے معذور بچوں کا کہنا ہے کہ بڑتی ہوئی مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے جبکہ حکومت کے جانب سے رمضان کے مہینے میں بھی کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی یہ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں چار بہن بھائی ہیں چاروں کو یہ بچپن سے بیماری ہے ان کا گزر سفر انتہائی جو مشکل ہو رہا ہے شام کو کھاتے ہیں تو صبح کو بیٹھیں اگر صبح کو کھاتے ہیں تو شام کو بیٹھیں حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے گزارش ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا سا کاروبار کھول کے دیا جائے تاکہ یہ اپنا جو ہے نا پیٹ پال سکے چاروں معذور بہن بھائیوں نے حکومت اور مخیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ ہماری مدد کی جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں موسیقی